ہم ہوں علمزیب وارٹرپروفنگ کے کوئر پروجیکٹ کے ساتھ اور یہ فرس لیول میں صفائی ہو رہی ہے لوس کنٹنٹس ٹھوڑے جا رہے ہیں اور جو کالپ لگی ہوئی ہے اس کو گرینڈر سے صاف کیا جا رہے ہیں موسیقی 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 اور پھر دھونے کے بعد اور پھر ڈرائی کرنے کے بعد اب چھت پہ ہم نے کیمیکل اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرفیس بالکل فائن کیا ہوا ہے سموت کیا ہوا ہے اچھی طرح صاف ہے کوئی ڈس پارٹیکل نہیں ہے اچھی طرح فیلنگ ہو رہی ہے پورز فیل ہو رہے ہیں پورز فیل ہو رہے ہیں کوٹ سے کمپلیٹلی پورز بند ہو جائیں گے فرسٹ کوٹ میں پھر کچھ پورز اوپن ہے ممٹی کے اوپر کی جگہ ہو رہی ہے جہاں پہ وارٹر ٹینک ہے تو اس کی نیچے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وارٹر پروفنگ کی کیونکہ نہ صرف یہاں بارش کا پانی آتا ہے بلکہ جب ٹینکی اور فلو ہو جاتی ہے تب بھی یہ پانی ادھر ہوتا ہے تو یہاں وارٹر پروفنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ نیچے سیم نہ آئے یہاں ہم تین کوٹ کریں گے ابھی پہلا کوٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اب الحمدللہ یہ فرسٹ کوٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے ہم نے صبح سے فرسٹ کوٹ کر لیا سارے پورز اور چھوٹے چھوٹے کریکس فل ہو رہے ہیں جہاں جہاں کریکس تھے ان کو کیمیکل اور سیمنٹ سے اچھی طرح فل کرنے کے بعد اوپر سے کیمیکل کی اینڈ کی طرح کوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ فرسٹ کوٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ اینڈ ہونے والا ہے فرسٹ کوٹ کا اس کے بعد سیکنڈ کوٹ ہوگا اور تھرڈ کوٹ ہوگا سیکنڈ کوٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب بہت خوبصورت شائننگ خوبصورت لک اور بہترین فلنگ ہو چکی ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے سیکنڈ کوٹ کا اور یہ فرسٹ کوٹ اور سیکنڈ کوٹ میں ڈیفرنس کلیرلی نظر آ رہا ہے فرسٹ کوٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈارک ہے کلر لیکن سیکنڈ کوٹ کافی وائٹ ہے اس کے مقابل ہیں تو ہر کوٹ سے ایک کلیر ڈیفرنس آتا ہے مجھے گیا ڈیفرنس گیا ڈیفرنس 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 موسیقی